جناب سپیکر ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں جس کے خلیفہ اور امیر المومنین حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت علی حضرت عثمان جز رضی اللہ عنہ جیسے تھے حضرت عمر کی دور میں سب سے زیادہ فتوات ہوئی اسلام کی سرزمین بہت زیادہ وسیع ہوئی اور آدھی دنیا مسلمان ہو گئی مگر جب سوپر پاور اس وقت کی شاہ ایران کا قاسد حضرت عمر کو ڈھونٹے ہوئے مدینہ آتا ہے اور وہاں سے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ تمہارے بادشاہ کا محل کدھر ہے تو لوگ ہستے ہیں بادشاہ کون بادشاہ اور کون سا محل جاؤ عمر کو ڈھوننا ہے تو مدینہ کی گلیوں میں ڈھونڈو اور اگر وہاں نہ ملے تو مزید نبی میں ڈھونڈ لینا وہ ڈھونڈے ڈھونڈے بادشاہ کا محل مزید نبی پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کڑی دھوک میں خجور کے تنے کے سائے کے نیچے ایک آدمی اپنی اوڑنی کا تکیہ بنائے ہوئے بے خبر ویڈاوٹ سیکیورٹی کارٹ ویڈاوٹ باڈی کارٹس بیٹ سو رہا ہے بے خبر سو رہا ہے کہ حضرت عمر کے دشمن نہیں تھے اس وقت کفار نہیں تھے اس وقت سازشیں نہیں تھی تھی جناب سپیکر سب تھی مگر مدینہ کی ریاست میں امن تھا مدینہ کی ریاست میں انصاف تھا مدینہ کی ریاست میں ظلم نہیں تھا مدینہ کی ریاست میں امن اور ان کا ضمیر مطمئن تھا اسی لیے وہ اپنے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے بے خوف و خطر سو رہے تھے جناب سپیکر آج حضرت عمر مجھے یہاں بہت یاد آ رہے ہیں اسی طرح وہ بیت المقدس کے سفر پہ جاتے ہیں فلسطین کے سفر پہ جاتے ہیں اور اس وقت وہ ایک سوپر ایک بہت بڑے رویلٹی تھے مگر اپنے سفر میں کوئی بہت بڑا پروٹوکال یا انٹرانج لے کے نہیں جاتے وہ صرف ایک میول ایک خچر اور ایک خادم لے کے جاتے ہیں کیا حضرت عمر کے پاس عربی نسل کا اچھا گوڑا نہیں تھا وہ تو بڑے صاحب حیثیت تھے بڑے آلہ مرتبی کتاب کا تعلق تھا مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت آہوزہ عمر رضی اللہ عنہ اگر آپ لوگوں کو چیٹ کرنا ہے تو چیٹ گیلری آؤٹسائیڈ سبجہ کے وہاں چیٹ کر سکتے ہیں سپیکر صاحب بہت بہت شکریہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صرف ایک خادم لے کے ایک خچر لے کے بیت المقتص کے اوفیشل ٹور پہ چلے جاتے ہیں آدھا راستہ اس خچر پہ خادم بیٹھتا ہے آدھا راستہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھتے ہیں جب بیت المقتص فلسطین کی بانڈریز کو ٹچ کرتے ہیں اور اوفیشل پروٹوکال ان کو ریسیف کرنے آتا ہے تو اس وقت ان کے خادم کی باری خچر پہ بیٹھنے کی تھی اس وقت حضرت عمر کے کرتے پہ سترہ پیون تھے اور حضرت عمر کا خلیہ اور ان کے خادم کا خلیہ ایک تھا لوگوں نے سمجھا جی خچر کے جو آدمی بیٹھا ہے شاید یہ امیر البوبدین ہے اور غلطی سے اس کو پروٹوکال دے دیا